اعوذ باللہ من الشیطان اللہ جیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتی ہوں میں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان و رحم کرنے والا ہے موزیس آمین و قرام السلام علیکم رحمت اللہ و بارکاتو امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اللہ پاک آپ کے تمام جائز حجات کو پورا کرے اللہ پاک آپ کی مشکلات کا حال فرمائے آمین سمہ آمین ہمارا آج کا موضوع ہے خواب میں پانی دیکھنا پانی کو پینا پیلانا اس کی تعبیر اس کی مختلف صورتیں ہیں مختلف تعبیریں ہیں جو اس ویڈیو میں بیان کی جائیں گی اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر دیں نئے آنے والے بھی اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کے بٹن کو دبا دیں تاکہ آپ کو ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن مل سکے اگر آپ خوابوں کی سچی تعبیر جاننا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں خواب کے اندر پانی کو دیکھنا زندگی کے خوشخوار ہونے کی علامت ہے اگر کوئی شخص خواب میں اپنے گھر میں پانی دیکھے اگر غیر شادی شدہ ہے اس کی شادی ہو جائے گی اگر محتاج تنگ دست ہے یہ شخص مالدار ہو جائے گا گنی ہو جائے گا اس کی تعبیر اور بھی ہے ایسے شخص کی نیک صالحہ ہونے کی نشانی ہے دیندار ہونے کی نشانی ہے اگر کوئی شخص صاف شفاف شیشے کی طرح اجلا ہوا پانی خواب میں دیکھتا ہے صاحب خواب کے علاقے میں ہر چیز کا ریٹ کم ہونے عدل و انصاف کے پھیل جانے کی علامت ہے اگر کوئی شخص اپنے پاس خواب میں صاف پانی کے برتن دیکھتا ہے وہ برتن گھڑے ٹپ یا ٹینکیاں ہو اس کو پانی سے بھرتا ہوا دیکھتا ہے صاحب خواب کو بہت زیادہ مالا دولت ملے گی آرام و راحت سے اپنی زندگی گزارے گا اس چیز کی نشانی ہے خواب میں ٹپ والٹیاں پانی کے بھرے ہوئے دیکھتا ہے یا بھر رہا ہے اگر کوئی شخص دیکھے کہ پانی وہ کھانے کی طرح چبا کر کھا رہا ہے پانی کو پی نہیں رہا کھا رہا ہے جیسے روٹی بوٹی کھاتے ہیں پانی کو چبا کر کھا رہا ہے ایسا شخص اپنی زندگی میں روزی کمانے کے لیے محنت مشکت کر کے روزی کمائے گا اس چیز کی علامت ہے زندگی میں اسے محنت کرنی پڑے گی اگر کسی شخص نے خواب میں کٹورے میں گلاس میں پانی لے کر کسی سے پیا ہے ایسے شخص کی دشمن سے امن سے خوشحالی کی دلیل ہے اگر کوئی شخص بہت زیادہ پانی پیتا ہے عام زندگی میں بھی بیداری میں بھی خواب میں بہت زیادہ پانی پیتا ہے اتنا اس نے بیداری میں بھی پانی نہیں پیئے جتنا وہ خواب میں پانی پی لیتا ہے اس چیز کی نشانی ہے اس شخص کی عمر بہت لمبی ہوگی لمبی زندگی پانے کی علامت ہے خواب میں پانی کو مانگتے ہوئے دیکھنا یا کسی کو پانی مانگتے ہوئے دیکھنا یا خود پانی مانگتے ہوئے دیکھنا خواب میں ساوے خواب جھوٹا ہے لوگوں میں جھوٹی باتیں بلاتا ہے اس چیز کی علامت ہے اگر کوئی شخص خواب میں زمین کے کسی کونے کھڑے میں پانی رکا ہوا دیکھتا ہے جگہ جگہ پانی دیکھتا ہے اس کی تعبیر یہ ہے اس شخص کو اپنی زندگی میں کئی تلخیوں کا سامنا کرنا پڑے گا نہ خوشگوار محول زندگی کا عمل دخل ہوگا اس چیز کی علامت ہے اگر کوئی شخص دن کے وقت گرم پانی کا استعمال کرتے ہوئے دیکھتا ہے خواب میں ایسا شخص کسی سزا کسی عذاب میں مقتلہ ہو سکتا ہے اور اگر رات کے وقت گرم پانی کا استعمال کر رہا ہے خواب میں ایسے شخص کو جنات کے طرف سے کوئی خطرہ لاحق ہو سکتا ہے یا گبرہت کا شکار ہو سکتا ہے بے چین ہوگا اس چیز کی علامت ہے اگر کوئی شخص خواب میں نمک والا یا نمکین پانی استعمال کرتا ہے پیتا ہے ایسے شخص کی معاشیت میں تنگی ہوگی مال و دولت محنت سے کمائے گا اگر کوئی شخص خواب میں گدلہ مٹیالہ پانی دیکھتا ہے ساف پانی نہیں دیکھتا مٹی والا پانی دیکھتا ہے ایسا شخص حرام مال کماتا ہے یا کمائے گا ایسے شخص کو اپنی اصلاح کرنی چاہیے اگر کوئی شخص دیکھے خواب میں کہ وہ دریاء کا پانی پیتا ہے یا پی رہا ہے ایسے شخص کوئی بڑے آدمی یا گورمنٹ کی طرف سے اس کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا کسی وزیر حکیم رئیس آدمی سے پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا اگر کوئی شخص خواب میں گھسل کرتا ہے پانی گدلہ ہے میلہ ہے ایسا شخص کسی سختی میں مبتلا ہوگا لیکن اس کو جلد نجات مل جائے گی اگر بیمار ہے تو جلد شفایہ ہو جائے گا اس چیز کی علامت ہے خواب میں صاف پانی پر چلنا یا اپنے آپ کو صاف پانی پر چلتے ہوئے دیکھتا ہے خواب میں یہ مال و دولت پائے گا وقار کے بلند ہونے رنج و غم دور ہونے کی علامت ہے دیلی مراد پوری ہونے کی علامت ہے اگر خواب میں صاف شفاف پانی سے نہاتا ہے یا صاف شفاف پانی پر سے گزرتا ہے یہ بیماری کے دور ہونے شفایہ یاب ہونے گناہوں سے بچنے دیلی مراد پوری ہونے کام یابی کی دلیل ہے خواب کے اندر شیرین میٹھا پانی دیکھنا خیر و برکت کی علامت ہے حلال روزی کمانے علم حاصل ہونے کی علامت ہے بعض علماء اکرام فرماتے ہیں خواب میں پانی کو دیکھنا موت پر بھی دلالت کرتا ہے اگر کوئی شخص خواب میں میٹھا پانی تقسیم کرتا ہے کسی کو پلاتا ہے کسی غریب فقیر کو پلاتا ہے میٹھا پانی پلانا دینداری خرچ کرنے کی علامت ہے اگر نمکین کڑوا کھارا پانی خواب میں پلاتے ہوئے یا تقسیم کرتے ہوئے دیکھتا ہے یہ ایسا شخص بدعمل ہونے بھی دین ہونے دین کے مرتد ہونے کی دلیل ہے صاحب خواب کو مشکلات پیش آئیں گی پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا سخت مصرے مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا ایسے شخص کو صدقہ آخرات استغفار کرنا چاہیے جس نے یہ خواب دیکھا ہے اگر کوئی شخص خواب میں زرد رنگ کا پانی دیکھتا ہے ایسا شخص انقریب بیمار ہو جائے گا اس چیز کی علامت ہے اگر کسی نے سبس پانی خواب میں دیکھا ہے تو یہ مرس کی دلیل ہے فتنہ فساد کی دلیل ہے اگر کوئی خواب میں سیاہ پانی دیکھتا ہے نظر خراب ہونے ضائع نظر ضائع ہونے کی دلیل ہے اس سے نظر ضائع ہونے کا بھی خطرہ ہے اگر کوئی شخص گرم اور ابلہ ہوا پانی دیکھتا ہے یا پیتا ہے خواب میں شدید غم میں مقتلع ہوگا قید کی علامت ہے اس چیز کی دلیل ہے اگر کوئی اپنے آپ کو پانی میں خواب میں کھڑا ہوا دیکھے اگر کوئی شخص اپنے آپ کو خواب میں پانی میں کھڑا ہوا دیکھے یا دیکھتا ہے اس کو کوئی غم پریشانی لاحق ہوگی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا اس چیز کی علامت اگر کوئی شخص خواب میں پانی پال چل رہا ہے اور وہ ڈوب بھی نہیں رہا ایسے شخص کا ایمان بہت تکتور ہے اسے اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ ہے اس کی تعبیر ایک اور بھی ہے ایسا شخص سفر کرے گا یا اپنی جان کو خود خطرے میں ڈالے گا اس چیز کی علامت ہے اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے وہ کسی گہرے پانی میں گرا ہے اور وہ گر کر گہرے پانی میں چلا گیا ہے صحوہ خواب کو خوب مال ملے گا مالدار ہوگا اس کی تعبیر اور بھی ہے ایسا شخص کو سرور اور دنیاوی نعمتیں ملیں گی یہ علامت بھی ہے اگر کوئی خواب میں شفاف پانی صاف پانی دیکھتا ہے اس میں اپنا چہرہ دیکھتا ہے آئینے کی طرح جس میں اکس نظر آتا ہے یہ شخص اچھے خلاق کا مالک ہے اپنے رشتہ داروں ہمسائیوں سے اور گھر والوں سے اچھا سرور کرتا ہے اس چیز کی علامت ہے اگر کوئی شخص دریا دیکھتا ہے خواب میں اس میں پانی انڈیل رہا ہے دریا میں پانی کسی ٹپ بارٹی میں ڈال کے دریا میں ڈال رہا ہے بھر بھر کر پانی دریا میں ڈال رہا ہے کسی بارٹی کے ساتھ ٹپ کے ساتھ خواب دیکھنے والا اپنا مال و دولت کسی عورت پر خرچ کرتا ہے چاہے وہ عورت اس کی اپنی بیوی ہو خرچ کرتا ہے اس چیز کی علامت ہے اسی طرح خواب میں بہت زیادہ پانی دیکھنا غم پریشانی فتنہ فساد میں مبتلا ہونے کی علامت بھی ہو سکتی ہے موزید سامین اکرام اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے پسند آئی ہے تو اسے زیادہ سے زیادہ صدقہ جاریت سمجھ کر لائک کریں اور شیئر کریں اللہ پاک آپ کے تمام دلی مقاصد کو پورا کریں اللہ پاک آپ کی مشکلات کا حل فرمائے آمین سمہ آمین جزا کرنا